بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد نبتی کا ورسولی کا وصلی علی المومنین والممنات والمسلمین والمسلمات السلام علیکم ویورز آج ہم بہت اہم ٹوپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کو رجب المرجب یعنی کہ رجب کے مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے رجب کے مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو چھے رجب کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا عرص شروع ہوتا ہے چند دن گزرتے ہیں تو جناب علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پدائشہ آ جاتا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جچا حضرت ابو طالب کے بیٹے اور فاطمہ بن تیسد کے بیٹے ہیں ناظرین اکرام حضرت علی علیہ السلام کعبہ میں پیدا ہوئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں ان کے ساتھ تھے آپ نے دس سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے آپ نے ان کی پیروی کی اور تمام زندگی ان کے قدم با قدم جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے ان کے قدم با قدم ان کے ساتھ رہے حضرت علی علیہ السلام فاتحہ حیبر شہر بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ اور والد حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ اور مام حسن علیہ السلام اور مام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام جنہیں مولا عباس علیہ السلام کہا جاتا ہے ان کے والد حضرت علیہ السلام پانیتن پاک کا حصہ ہے اور آپ اسلام کے چوتھے حلیفہ ہیں آپ کی حکومت کفا میں شروع ہوئی اور آپ نے وہاں پر وہاں پر دارالحکومت قائم کیا ہے اس کے بعد آپ نے کفا کی ایک مسجد میں ہی شہادت پائی آپ کا وسال اکیس رمضان المبارک کو ہوا ناظرین کا رجب کا مہینہ جیسے جیسے آگے گزرے گا تو بائیس رجب کو حضرت جعفر علیہ السلام کا کی نیاز ہوگی اس سے آگے پانچ دن ہم جاتے ہیں تو شبہ مراج کا مہینہ کا دینہ آ جائے گا شبہ مراج کی رحمتوں اور برکتوں کی رات آ جائے گی اس پورے مہینے میں ایک اور بھی رحمت اور برکت یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمان جو صاحب نصاب ہیں جو زکاة دینے کے قابل ہیں ان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ جہاں پر اپنے گناہوں سے عبادت کر کے ہیں اپنے گناہوں کو اس سے خود کو پاک کرتے ہیں وہاں پر وہ اپنے مال کو بھی زکاة سے پاک کرتے ہیں ناظرین اگرام ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کا دین کیسے لحاظ سے بہتر ہے حضرت علی علیہ السلام کا آج قدائش کا دین ہے حضرت علی علیہ السلام کے نام سے لوگ منتے ماندے ہیں دعائیں کرتے ہیں ان کے روزے پر حاضری دیتے ہیں آپ سب سے بھی یہی ہی دعا ہے اور ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ان کے لیے پڑھ کر انہیں کچھ خدیہ بھیجیں ان کے لیے دعا کریں آپ سب کا بہت شکریہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے آپ کی تمام حاجات اور مشکلات کو حل فرمائے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں آپ کا شکریہ